موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام ہے محمد عزر حسین محمد حسین اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام کا آج کی ریاضی کی کلاس میں سٹیپ والے دوستو آج میں آپ کو 3. کلاس کے بہت ہی اہم چاپٹر اپلیکیشن آف تگنامیٹری اسے علمی مسلس کا اطلاق کہا جاتا ہے اردو میں اپلیکیشن آف تگنامیٹری سے بہت ہی اہم سوال جو اکثر اگزام میں بوٹ اگزام میں فور مارکس کے لئے پوچھا گیا ہے اور اکثر کامٹیٹ اگزام سے بھی آتا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ ضرور اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ یہ سوال آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو ضرور کامنٹ کر کر بتائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تو چلیے آج کی کلاس کا ہم آلاز کرتے ہیں سوال اس طرح ہے کہ زمین کے ایک نفتے سے جیٹ ہوای جہاز کا زاویے فراس ساٹھ درجے مشاہدہ کیا گیا پندرہ سیکنڈ بار زاویے فراس تیس درجے ہو جاتا ہے اگر جیٹ ہوای جہاز زمین سے مستقل گلندی 1500 رون 3 میٹر پر سفر کر رہا ہو تب جیٹ کی رفتار معلوم کیجئے زمین کے ایک نفتے سے جیٹ ہوای جہاز کا زاویے فراس جسے آئنگلہ فیلیویشن کہتے ہیں وہ پندرہ سیکنڈ کے بعد آفٹر ففٹین سیکنڈ وہ چینج ہو کر آئنگلہ فیلیویشن تھرٹی ڈگریز ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہائٹ آف دہ جیٹ پلین فرم دہ گراؤن 1500 رون 3 میٹر پر آ گیا ہے اب ہم کو یہاں پر سپیڈ یا آفٹر جیٹ پلین معلوم کرنا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ ضرور میرے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو چلیے اس سوال کے جواب کیوں حل کرنے کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے زمین پر یہاں پر ایک نفتہ لیا ہے اس طرح سے یہ زمین ہے ارث ہے اور یہاں پر ایک نفتہ ہم نے یہاں پر فرس کیا گیا ہے یہ آپزرویشن پوائنٹ ہے یہاں سے یہاں پر سمجھے کہ ایک جیٹ ایروپلین ہے اس طرح سے یہ جیٹ ایروپلین کا زاویہ فراز یعنی اس نفتے سے جب نیچے سے اوپر کی جانب دیکھا جاتا ہے تب زاویہ فراز حاصل ہوتا ہے وہ دیا گیا ہے یہاں پر سار درجے اسی طرح سے جیٹ پلین یہاں سے زمین سے جیٹ پلین کی بلندی یہاں پر 1500 روپ 3 میٹر دی گئی ہے یعنی 1500 روپ 3 میٹر بلندی اوپر اڑھ رہا ہے جیٹ پلین یہاں پر اور یہاں سے افضل کرنے پر اس کا زاویہ فراز یعنی نیچے سے اوپر دیکھنے کے بعد یہاں پر زاویہ فراز سار درجے حاصل ہوتا ہے اب 15 سیکنڈ کے بعد یہاں پر جیٹ پلین یہاں سے اڑھ کر یہاں تک آتا ہے جو کہ سوال میں دیا گیا ہے تب زاویہ فراز یہ ارخ سے اس کی بلندی کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک دونوں یہ بلندی اور یہ بلندی مساوی ہوتی ہے اس لئے ہم اسے بھی 1500 روپ 3 میٹر کیونکہ مستخل بلندی پر اڑھ رہا ہے اور یہ زاویہ فراز یہاں سے یہاں تک کا زاویہ فراز 15 سیکنڈ کے بعد 30 درجے ہو جاتا ہے اور یہ بلندی یہاں پر 1500 روپ 3 میٹر رہتی ہے تو چلیے دوستو اب ہم اس ڈائیگرام کو نیم دیتے ہیں یہاں پر یہ ہے A پوائنٹ سمجھیں گے ہم اسے فرز کیا کہ A پوائنٹ اس طرح سے یہ B پوائنٹ ہے اور یہاں پر یہ C پوائنٹ ہے اور یہ D اور یہ E پوائنٹ اس طرح سے ہم نے اس ڈائیگرام کو اس فگر کو ہم نے یہاں پر نیم دیا ہے A, B, C, D, E اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں پر دو مسلسات A, B, C ایک مسلس حاصل ہو رہا ہے خائنٹ مزاویہ مسلس اور A, D, E ایک خائنٹ مزاویہ مسلس یعنی دو مسلسات یہاں پر حاصل ہو رہا ہے چلیے اب یہاں پر A, C اور C, D کو ہم فرز کرتے ہیں اس طرح سے یہاں پر A, C X میٹر ہے اور C, D یہاں پر Y میٹر ہے اور جب A, P, D کرتے ہیں تب وہ X, P, Y ہوگا یہاں پر یہ دوری پلس یہ دوری ملاتے ہیں تب A, D کی جمعلا یہاں پر دوری X, P, Y میٹر ہوگی اب ہم کو یہاں پر 15 second میں جو jet plane یہاں سے یہاں تک جس رفتار سے سفر کیا ہے وہ ہم کو معلوم کرنا ہے یعنی سب سے پہلے ہم کو یہ distance یہاں سے یہاں تک 15 second میں کتنا ہے وہ اگر ہم معلوم کریں تو فاصلے کو ہم اگر وفت سے divide کرتے ہیں تب ہم کو یہاں پر رفتار معلوم ہوتی ہے یہ ہم کو یہاں پر ہم نے اس ڈیاغرام کے مدد سے سمجھائے چلیے اب ہم مزید اسے حل کرتے ہیں دو مسلسات کی مدد سے اس طرح سے ہم نے یہاں پر دیا گیا ہے کہ لکھ لیں گے فرسٹ زمین کے ایک نکتے سے جیت ہوای جہاز کا زاوی فراز جو کہ دیا گیا تھا 60 درجے اسی طرح 15 second بعد دوسرے نکتے جو زاوی فراز دیا گیا تھا وہ تھا 30 درجے جیت ہوای جہاز کی زمین سے مستقی بلدی 1500 روٹ 3 میٹر یعنی height of the jet plane from the ground is 1500 روٹ 3 میٹر اور فرز کیا کہ ہم نے ac x میٹر فرز کیا ہے اور cd کو y میٹر فرز کیا جس طرح میں آپ شکل میں بتا ہوای جاس کا تائی کردہ فاصلہ جس کو ہم نے cd کہا تھا y ہم کو یہاں پر معلوم کرنا ہے cd is equal to y meter اور ad is equal to x plus y جو کہ ڈیاغرام کے مددل سے ہم کو حاصل ہوا معلوم کرنا ہے کہ jit کی رفتار یہاں پر کتنی ہے 15 یہ شکل تھی یہاں پر ac x c d y y and y and bc and e 1500 root 3 ھے 15 sec ڈی 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 میٹر اور یہاں پر ac x میٹر اور ab x y میٹر اور یہ یہاں پر zaviyah فراز 60 درجے یہاں پر zaviyah فراز 30 درجے ہوگا اس طرح سے ہم نے سوال کی مدد سے جو ڈی گرام بنایا تھا اس کو دو حصوں میں تخصیم کر دیا ہے دو مسلس ات میں تخصیم کر دیا ہے abc مسلس اور abc مسلس چلیے اب ہم آگے معلومات حاصل کرتے ہیں اور سوال کو حل کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے لیں گے abc مسلس کی مدد سے اس طرح سے abc مسلس تھا جس میں یہ value bc تھا اور x meter اس طرح سے یہ یہاں پر 60 درجے اس کو یہاں پر معلوم کرنا ہے ac یعنی theta کے مقابل کا zila یعنی zaviyah کے مقابل کا zila بٹا ہوا متصل zila کہتے ہیں اب ہم کو tignometry ratio یہاں پر tan کا استعمال کرنا ہوگا tan کی تاریخ یہ ہے tan theta is equal to theta کے مقابل کا zila بٹے theta سے متصل zila zila theta سے moran یہاں پر halda zaviyah جس طرح یہاں پر 60 درجے ہے یعنی 60 درجے کے مقابل کا zila بٹے یہ 60 درجے سے جڑے والا zila جس متصل zila کہتے ac اس طرح سے tan 60 is equal to zaviyah یہاں 60 ہے theta bc مقابل کا zila ہے اور ac یہاں پر متصل zila ہے چلئے tan 60 is equal to 1500 root 3 bc کے خیمت ہے اور ac کو ہم نے ایسا ہی رکھا ہے اور tan 60 کے خیمت ہم کو معلوم ہے تیگنامیٹی ٹیبلز کی مدد سے وہ ہے root 3 tan 60 کے خیمت دوستو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہوگا tan 60 root 3 ہوگا اس کا value جب ہم اسے root 3 by 1 بھی نکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر عدد کے نصب مما میں 1 ہوتا denominator میں چلئے اب یہاں پر frisk cross with hurt کرنے پر یعنی ضرب چلی پائی ہاں سکھ سے پہلے ہم یہاں پر سمار پر روٹ 3 ہے یہاں پر بھی root 3 ہم اسے root 3 بن جا root 3 cancel کر سکتے ہیں अब یہاں پر 1 by 1 1 raha آیا 1500 by AC ہے چلیئے frisk cross method یہاں پر اس طرح سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں زر پہ چلی پائی AC into 1 AC اور 1 into 1500 1500 اس طرح سے AC is equal to 1500 meter ہم کو حاصل ہوا ہے AC جس کو ہم نے x پر کیا تھا اس طرح سے x is equal to 1500 meter جو AC کی خیمت ہم کو حاصل ہوئی ہے چلیئے اب دوسرے مسلس کا ذریعہ آگے سوال کو حل کرتے ہیں مسلس ADE کی مدد سے AD مسلس ہے جس میں BE 1500 23 meter ہے جو diagram میں بتایا گیا ہے اور AD value x plus y ہے اور یہاں پر زابی a جو دیا گیا تھا وہ 30 درجے دیا گیا تھا زابی فرا یہاں پر 10 کا definition ہے ٹیٹا کے مقابل کا زیلہ بٹا ہوا ٹیٹا سے متاسلا زیلہ یہ ہے 10 کی تاریخ یعنی اس زابی کے مقابل کا زیلہ بٹا ہوا سے متاسلا زیلہ یعنی اس زیلہ جڑا ہے وہ زیلہ کیسے ہم آگے دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ یہ بتا گیا تھا اور جس میں x value 1500 آئی تھی ہم 1500 plus y حاصل ہوئے اور یہ 30 درجہ تھا اس طرح سے 10 30 is equal to b by مقابل کا زیلہ بٹے متاسلا زیلہ ad اور 10 30 کے خیمت یہاں پر 1 y root 3 ہوگی چلیے اب d e خیمت یہاں ڈج کرتے 1500 to 3 d ہے اور 1500 plus y ad کا value ہے اور 10 30 کے خیمت یہاں پر 1 y root 3 ہے چلیے اب ہم یہاں پر ضربے y کرتے ہیں یعنی اس نصب نمہ سے اس mark در کو ضرب دینا ہوگا اور اس نصب نمہ سے اس شو mark در کو ضرب 3 into 1500 root 3 1 into 1500 15 plus 1 into y 5 3 into 1500 root 3 root 9 ہوتا ہے اور اس کا جزر نکل لیں root 3 حاصل ہوتا ہے 1500 into 3 یہ 4500 حاصل ہوتا ہے 4500 حاصل ہوتا ہے یہاں پر 1500 ہے یہ positive ہے plus ہے مسا سے y is equal to 4500 اور یہ مزبید plus y ویدھر آکے 1 phi 1500 ہوگا جب 4500 میں 1500 کو minus کرتے ہیں تو اب ہم کو y کی فیمار جو 15 میں جیٹ ہوا اجاز کا تائی کردہ فاصلہ ہے وہ y کی فیمار 3000 میٹر فاصل ہوگی اس طرح سے 15 س جیٹ ہوا 3000 میٹر کا فاصلہ تائی کر آ ہے اب ہم کو یہ 15 س میں اس جیٹ ہوا اجاز کی رفتار کتنی ہیں معلوم کرنا ہے سوال میں کہا گیا ہے تو رفتار کے لئے جو ذاپتہ ہم کو معلوم ہے وہ ہے فاصلہ بھٹا آواء وقت یعنی جب فاصلے کو وقت سے تقصیم جیٹ ہوا اجاز کی رفتار 15 سکن کے فاصلے میں 3000 کو 15 سے ہم divide کرتے 15 1 15 15 2 30 اس طرح سے 200 یہاں پر حاصل ہوتا ہے جیٹ ہوا اجاز کی رفتار 15 سکن کے فاصلے میں 200 میٹر پر سکن ہم کو حاصل ہوئے 15 سکن میں 200 میٹر پر سکن وہ جیٹ ہوا ہوا ہی جہاز سفر کرتا ہے این اس کی رفتار ہے 15 سکن میں 200 میٹر پر سکن ہے اب اگر سوال کا جواب یہاں پر مکمل ہو چکا ہے لیکن اگر ہم کو کلومیٹر پر آور میں بتانا ہے آگے بھی اور حل کرنا ہے تب ہم 18 x 5 سے یہاں پر ملٹیپلائی کرنا ہوگا کیونکہ وہ 18 x 5 کیوں لیتے ہیں میں نے آپ کچھلے ویڈیو میں بتایا ہے اس ویڈیو آپ یوٹیو پر یم ڈی سے ہم تقسیم کرتے 5 1 x 5 5 x 5 x 20 اور یہاں پر 0 یہ ریمین ہے 40 حاصل بات ہے جب 40 کو 18 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تب jet ہوا ایجاہز کی رفتار 18 x 00 18 42 72 طرح سے 720 km پر آور حاصل ہوتی ہے دوستو یہ بہت ہی اہم سوالیں آپ ضرور کامنٹ دیکھ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنا موپنگ سا بھی گوا ہے اور ضرور میرے